ہیلو ہیلو بھائی لوگ کیا حال چالے ہوپ آپ سبھی بریہ ہوں گے بہت مشکی آپ لوگو بھائی شاہب کیونکہ کتنے دن کے بعد یہاں پہ ویڈیو ڈال رہے ہیں ہم اور آج کا ویڈیو کا سپیشل ہی ہے کہ بھائی اتنے دن سے ہم کہا گئے تھے کیا ہوا تھا تھوڑا بہت اپ ڈیٹ تو سب کے پاس ہے ہسپیٹل میں ایڈمیٹڈ تھے بہت ہی برا حال تھا لیکن کس لیے ہوا ہے کیسے ہوئے پوری بات آج ہم فرصت میں بتائیں گے آپ لوگو ہم لوگوں نے لاشٹ لائف کیا تھا پچیس جنوری کو سارے نو بجے تک لائف چلا تھا اور اس کے بعد بھائی شاہب میں نے کیا تھا کھانا آرڈر سوگی سے سوگی والا کھانا لے کے آتا ہے قریب قریب دس پندرہ کے بیچ میں میرے کو کول آتا ہے کہ بھائی سب ہم کھانا لے کے آگے ہیں آپ نیچے آ جائیے بیلڈن کے وہاں پہ کھانا لے کے جائیے تو ہم بیلڈل سے نیچے اُترے ہاتھ میں پیسے لیے اور اُتر تے ہی بھائی جو کان وہاں نا کیا ہی بتاؤ اُترتے ہی دیکھتا ہو پن رہو بیز بندے دور کے آرے بھائی سب ہیلمیٹ سے مارا مکے سے مارا لات سے مارا کہا کہا مارا پیسے مارا پیسے مارتے مارتے پتہ نہیں کیوں مار رہے تھے لیکن اتنا پتہ تھا بھائی سب مار توں میں ہی کھا رہا ہوں پن رہو بیز بندے مل کے مار رہے ہیں ہیلمٹ سے مارا بھائی سب سر بھی فوڑ دیا آگ کے نیچے فریکچر ہو گیا ماتے پہ تین ٹاکے لگے ہیں پیر میں ٹاکے لگے ہیں تو بھائی سب تب آئے بھائی پولیس بھلایا لوگوں نے پولیس کو پولیس آ کے لے کے گئے ہسپیٹل میں تو بھیوشی تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا کدر میں جا رہا ہو کب میں ہسپیٹل پہنچا کچھ معلوم نہیں پڑا بات میں جا کے مجھے معلوم پڑتا ہے کہ بھائی سب ایسا ایسا ہوا ہے ایک غلط فیمی کی شکار ہو گئے ہم دو گینگ کے بیچ میں بھائی سب لڑائے ہو رہے تھی اور جب میں نیچے اوترا ایک گینگ تو پہلی بھاگ گیا تھا تو ان لوگ نے سوچا کہ بھائی میں بھی اسی گینگ کا حصہ ہو تو بھائی سب 15 بندے مل کے میرے کوئی مار دیے لیکن میرا question ایک ہی ہے بھائی میں گھر کے نیچے اپنے گھر کے نیچے تھا پولیس کیا کر رہی تھی تب جب لڑائے ہو رہی تھی آپ لوگ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کیا پولیس لوگ نے یہ کام سے یہ کیا تو پھر میں ہسپیٹل میں تھا سات دن تک سات آٹھ دن تک مجھے پولیس پروٹیکشن میں بھی رکھا گیا ہسپیٹل all time پولیس تھا ہوا پہ جب میں چھٹی ہوا تب ڈاکٹر نے بیڈ ریش دیا ہے آگ تو پورا فولا ہوا تھا سوزا ہوا تھا آگ کے نیچے فریکچر تو ابھی بھی ہے وہ فریکچر کا آپریشن الگ سے کروانا پڑے گا بعد میں کچھ دنوں بعد اس لئے بھائی اتنے دن سے ہم live نہیں آ پا رہے کیونکہ live پہ بات کرنے میں بھی دکت ہوتی ہے اور چلنے میں بھی تو ابھی بھی دکت ہوتی ہے تو بھائی لوگ یہی ہے پوری بات اور ابھی تو فیلال گھر پہ ہی ہے ہم زیادہ بات بات نہیں کرتے لیکن آج ہم سارے ساتھ بجے live آئیں گے کیونکہ آپ لوگ کی پیار سے اور آپ لوگ کی دعا سے بھائی ساب ہم تھوڑا بہت دیرے دیرے ہی سہی لیکن سہی ہو رہے ہیں ابھی تو بات تو یہ بھائی لوگ کی ٹائم فیکٹر ہے ٹائم کب کس کا بدلتا ہے کوئی جھگرا ہوگرا بھی نہیں کیا اور پھر بھی ایسا ہوا ہے تو ٹائم بہت ہی امپورٹن چیز ہے تو سب لوگ ٹائم سنبھال کے رکھئے اور گھر پہ رہیے اور اپنے اور اپنے پریبار کے دھیان ضرور رکھئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بندوں کو پاس شیئر کر دیجئے گا ضرور کیونکہ سب کو پتا بھی تو چلنا چاہیے اتنی دن سے الیکس بھائی گے کدھر ہے سب لوگوں نے تو سوچا کی بھائی ساب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی لوگ نے سوچا بھائی کہ میں مر گیا ہو لیکن ایسا نہیں ہے بات یہی ہے تو آپ لوگ کے ساتھ جو ہم نے ابھی شیئر کیا ہے وہی پوری بات ہے تو آج کے ویڈیو کے اندر ایک سوال ہونے والا ہے اور سوال کا جواب دینے سے آپ لوگ کو بھائی ساب مل سکتا ہے ریڈیم کورٹ اور سوال یہ ہے کہ بھائی پورا ویڈیو جو آخری تک دیکھے گا اسی کو پتا چلے گا پوری ویڈیو کے اندر ہم نے ایس ایم جی گان سے کتنے کل کیے ہیں دوبارہ پوچھ سکتا ہو پوری ویڈیو میں ہم ایس ایم جی گان سے کتنے کل کیے ہیں ویڈیو کا جواب کومنٹ میں ضرور دیجئے گا اور جن کا جواب بھائی ساب سب سے پہلے آئے گا انہی کو ملے گا بھائی ساب ریڈیم کورٹ پہلی فرصت میں ویڈیو کو اچھ لے گے تو بھائی ساب لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر بار بار کہہ رہا ہوں شیئر ضرور کر دیجئے گا سب کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ کے ایلکس بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے آج رات کو سارے ساتھ بجے آئیں گے لائب چل پہ نہیں آتے تو سسکائب ضرور کرنا ہے اور لائب پہ کریں گے مستی دھمال ہر دن کے طرح گیوے تو ہونا ہی ہونا ہے لب یو آل ٹیک کیا ٹاٹا بائی بائی ملیں گے آج کے لائف سٹریم پر چل پہ کریں گے ٹیک کیا ہوں ٹیک کیا ہوں موسیقی